حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دعا مانگتے پروردگار کی بارگاہ میں وَجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ مولا کریم پچھلے لوگوں میں میرا ذکر اشائی سے چھوڑیو اس کی ایک قانونی حیثیت ہے اور ایک اس کی اتقادی حیثیت ہے اتقادی حیثیت یہ ہے کہ مسلمان اس بات کو ایک سہرہ سمجھتا ہے کہ میرے بعد میرے وارثوں میں میرے چانے والوں میں سے میرے دوستوں میں میری سہلیوں میں میری عزیز و اقارب میں کوئی آدمی میرا اشائی سے ذکر کرے گا یہ ان کی توقعات ہیں جو اسلامی عقائد میں مددگار ہیں جو بتاتی ہیں کہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جس شخص نے توحید باری تعالیٰ کو ثابت کرنے کے لیے آگ پر بیٹھ کے بتایا بتایا کہ میں یہاں تک قربانی دے سکتا ہوں اب مجھ سے زیادہ بہتر توحید کو جاننے والا کون ہے میں یقین رکھتا ہوں کہ میرے مرنے کے بعد مجھے ضرورت ہوگی کہ کوئی مجھے اشائی سے یاد کرے آیت کا ترجمہ مولا کریم پچھلے لوگوں میں میری یادوں کو اشائی سے زندہ رکھنا جس نے ثابت کیا کہ اعتقادی حسید یہ ہے کہ ایک پیمبر کا یہ عقیدہ ہے کہ میرے بعد میرے وارثوں دوستوں یاروں عزیزوں عاشناؤں میں اشائی کے ساتھ ذکر کرنا میرے لئے مفید ہو سکتا ہے یہ کہتے ہیں یہ ان کے مو پر چپت ہے غزب کی اللہ کا پیمبر ہے جسے پوری دنیا میں کفری کفر تھا نبرود پوری روح زمین کا بادشاہ تھا یہ حدیث سے ثابت ہے حضور مہ چار بادشاہ گزر زمانے میں جن میں تین دو کافر گزرے ہیں ایک مشکوک البزرگ گزرا ہے اور ایک حضرت سلمان علیہ السلام گزرے ہیں جو اللہ کے پیمبر تھے تو جس آدمی نے یہ نبرود ان چاروں میں سے ہے کہ جنہوں نے دنیا میں بادشاہ ہی کیا پوری دنیا پر تو پوری دنیا کے مذہب کو جس آدمی نے چیلنج کیا ہے اس کی جرت کی داد دیجے اس کی غیرت کی داد دیجے اس کی حمد کی داد دیجے وہ کتنا جوا مارد اور دھلیر اور زبردست آدمی ہے کہ جس کو پتا تھا کہ مجھے وہ سزادی جائے گی جو پہلے کسی کو نہیں ملی آگ کی سزا آج بھی حرام ہے حتیٰ کہ جو مزدور جنہوں جا کے ایسے تنوروں پر اپنے کرتے یا اپنے کپڑے رات کے وقت سینکتے ہیں اور جنہوں جل کے مر جاتی ہیں ان کو ہمارے فقالل کا منع ہے جنہوں کا مارنا درست ہے لیکن آدموں سے مارے آگ سے جلانا منع ہے تو جنہوں جیسی ادنا مخلوق کو آگ میں جلانا اگر منع ہے تو پھر انسان تو بڑی افضل چیز ہے تو حضرت عبراہیم علیہ السلام نے آگ کے شولوں پر بیٹھ کے رب کو راضی کیا وہ جوان کہہ رہا ہے مولا کریم پچھلے لوگوں میں میرا ذکر اچائی سے چھوڑی ہو عقیدے کی وضاعت ہو گئی اگر پچھلے لوگوں میں اچائی کے ساتھ ذکر ہونا فائدے دے نہ ہوتا اور زیاد کا عمل بکر کو فائدہ نہ پہنچاتا تو یہ دعا کبھی حضرت عبراہیم علیہ السلام نہ مانگ دے